دوستو اگر آپ بہت کھانا کھاتے ہیں پھر بھی ویٹ نہیں بڑھ رہا ہے وجن بڑھانے کے لیے آپ نے بہت کچھ ٹرائی کیا رہے گا دودھ، کیلہ، آم، چکن، مٹن، انڈا، کیپسول، سپلیمنٹس پھر بھی اگر آپ کا وجن نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کیونکہ میں خود پہلے بہت دبلہ پتلا تھا اور جو ڈائٹ ابھی لیتا ہوں اس سے کئی زیادہ ڈائٹ پہلے لیتا تھا پھر بھی میرا وجن نہیں بڑھتا تھا پھر بعد میں میں نے ایکچول ریزن جاننے کی کوشش کی اور جو بھی ہے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو تین مین ریزن بتاؤں گا جس سے یہ ڈیسائٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھے گا یا گھٹے گا اور ساتھی ساتھ چھ بیسک ٹپس دوں گا جس کو آپ اگر ریگولرلی فالو کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا ویٹ گین ہوگا تو اگر آپ سیریسلی چاہتے ہیں کہ آپ کبھی میرے جیسے ویٹ گین ہو تو پلیز بینا اسکپ کے اس ویڈیو کے اند تک بنے رہی ہے ہلو میرا نام ہے مرنال بسواز سوگت ہے آپ سبھی کا جنون ٹپس پر ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ میرے ایک بھی فیوچر ویڈیوز کو مس نہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویٹ تین طریقے سے گین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فیٹ گین کرنا جو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے کہ مسل گین کرنا جو لگ بگ ہر کوئی چاہتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے فیٹ پلس مسل دونوں کو گین کرنا بیلنس ایکوالی گین کرنا جو میں مینٹین کرتا ہوں اور ہر کسی کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں فیٹ پلس مسل اس لیے بولنا ہوں تاکہ آپ ہر سیچویشن کو سروائب کر سکے جھیل سکے جیسے کہ اگر آپ کبھی ایسے سیچویشن میں فج جائے جب آپ کو چار پاس دن بھوکا رہنا پڑے تب یہی فیٹ ایزیلی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور آپ سروائب کر سکتے ہیں وہیں اگر آپ کے شریر میں زیرو پرسنٹ فیٹ ہے تو آپ ایزیلی ایسے وقت میں سروائب نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کو کیا گین کرنا ہے کس طریقے سے ویٹ کو گین کرنا ہے تین فیکٹر جس سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کا وجن بڑھے گا یا گھٹے گا پہلا فیکٹر ہے کہ کیلوریز آپ کھانے سے کتنا کیلوریز لیتے ہیں اور اس میں سے کتنا برن کرتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیکنڈ فیکٹر یہ ہے کہ ڈائیزیشن آپ کتنا اچھے سے کھانے کو پچھاتے ہیں ہندیڈ پرسنٹ پچھاتے ہیں یا اس سے کم اور تھرڈ فیکٹر ہے کہ آپ کے پیٹ میں کھیڑا ہے یا نہیں کھیڑے سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کے وجن بڑھنے اور گھٹنے میں تو بات کرتے ہیں کیلوریز کے اوپر آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے زیادہ زیادہ کیلوریز لیں اور کم سے کم کیلوریز کو برن کریں تاکہ جو ایکسٹر کیلوریز ہے وہ آپ کے شریف میں بچ جائے وہ اینرڈی جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائے اور آپ کا ویٹ گین ہوگا ایک طریقے سے سیبنگ مان لیجی اگر آپ کے آمدانی سے زیادہ خرچہ ہے تو کچھ بھی سیبنگ نہیں ہوگا اور اگر آپ کے آمدانی سے جو خرچہ ہے وہ کم ہے تو سیبنگ ہوگے سیکنڈ فیکٹر یہ ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے کتنی اینرڈی بن رہی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں پھر بھی زیادہ اینرڈی نہیں بنتی جس بیسے وہ تھکان محسوس کرتے ہیں اب آپ یہ بولیں گے کہ میں دن بار بہت زیادہ کھانا کھاتا ہوں اور فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت کم کرتا ہوں پھر تو میرے شریر میں ویٹ گین ہونا چاہیے تو دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز کریں گے تو ہی آپ کا جو ہے کیللیز بند ہوں گے یا پھر آپ کا ویٹ اس میں کم ہوگا سب سے زیادہ جو کیللیز ہم لوز کرتے ہیں وہ سوچنے سے دماغ کا جتنا زیادہ ہم استعمال کرتے خپت کرتے ہیں سب سے زیادہ انرجی وہیں لوز ہوتی ہے جیسے کہ اسٹریس یا پھر ٹینشن لینا یا پھر اگر آپ بہت زیادہ دکھی ہیں ان سب کارنوں کے بیئے سے جو ہمارا جو برین ہے اس کو زیادہ خپت کرواتے ہیں جس بیئے سے جو کیللیز ہے زیادہ برن ہونے لگتے ہیں اور ہم دبلے ہوتے ہیں آپ نوٹ کیجئے کہ جو زیادہ دکھی ہوتے ہیں یا پھر ٹینشن لیتے ہیں میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اتنے دن سے آپ تو بہت طرح کے کھانا کھاتے آرہے ہیں ویڈ گین کرنے کے لئے لیکن پھر بھی وجن نہیں بڑھ رہا ہے اور وجن بڑھانے کے لئے ضرور نہیں کیسے بھی کھائے کچھ بھی کھائے وہ شریر میں لگنا چاہیے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سوکی روٹی کھا کر بھی ہل دی رہتے ہیں کچھ لوگ آلو ٹاماتر یہ سب کھا کر بھی اچھے کچھ ہل دی رہتے ہیں تو مین فیکٹر ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کے شریر میں لگنا چاہیے تو اس کے لئے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو اسٹریس لیول ہے جو ٹینشن ہے وہ سب کم کیجئے اور کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ خوش رہنے کے لئے تو جو آپ کے جو فیبریٹ ہوویز ہیں اس میں ٹائم سپنٹ کرنے کی کوشش کیجئے فیملی یا پھر فرینڈز کو جتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے اتنا ہی جو کیلوریز ہیں وہ آپ کم برن کریں گے اور جو کیلوریز آپ سیو کریں گے وہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ویٹ گین ہونے لگے گا بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ آپ کو ڈیلی تیس منٹ ایکسرسائز کرنا کوئی بھی ایکسرسائز چاہے آپ رننگ کریں سویمنگ کریں یا پھر سائیکلنگ کریں یا پھر کوئی بھی سٹریچنگ ایکسرسائز کریں آپ ریگولر تیس منٹ ایکسرسائز کیجئے جس سے کی آپ کے جو باڈی میٹیابولیزم ہے وہ مینٹین رہے ہیں اگر آپ کو ہرمونل ایشوز ہے تو وہ ہرمونل ایشوز پیلنس ہو جائے بلیڈ سرکولیشن اچھے سے ہو تاکہ شریر کے ہر ایک سیل تک نیوٹریشن اچھے سے پہنچے اور اینرڈی لیبل زیادہ بڑھے اور اینرڈی اگر زیادہ بنے گی تو آبیس سی بات ہے اگر آپ کم کیلوریز بھن کریں گے تو جو ایکسٹرا انرڈی وہ سیو ہوں گی جس ویسے آپ کا جو ویٹ ہے وہ گین ہوگا اب آپ یہ سوچیں گے کہ یار ایک تو اللیڈی شریر میں بھجن نہیں ہے تو اگر میں ایکسرسائز یہ سب کروں تو ویٹ لوس کروں گا تو دیکھیں میں آپ کو ہارڈکور ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں بولا ہوں ایک دو گھنڈا جیم کرنے کے لیے نہیں بولا ہوں یہ بیسیک ہے تاکہ آپ کے جو ہے بلیڈ سرکولیشن شریر میں اچھے سے ہو نیوٹریشن اور آکسیجن جو ہے وہ شریر کے ہر ایک سیل تک اچھے سے پہنچے تب ہی انرڈی اچھے سے بن پائے گی اب بات کرتے تھرڈ پوائنٹ آپ کو ڈیلی کم سے کم پاس سے دس میٹ انولوم ویلوم کرنا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو زیادہ وینیفٹ ہوگا جیسے کی میں نے آپ کو اس ٹائٹنگ میں بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں پھر بھی شریر میں پروپر انرڈی نہیں بن پاتی اور دنبر تھکان محسوس کرتے ہیں کیونکہ کھانے کے علاوہ شریر میں آکسیجن لیبل بھی زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ کے شریر میں آکسیجن لیبل کم ہے تو انرڈی صحیح سے نہیں بن پائے گی جس بیسے کیا ہوگا کہ آپ کے شریر میں کم انرڈی کے ویسے آپ زیادہ انرڈی لوس کریں گے اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہونے لگے گا تو انولوم ویلوم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شریر میں آکسیجن لیبل زیادہ بڑھ جاتا ہے جس بیسے شریر کے ہر ایک سل تک اچھے سے آکسیجن بننے لگتا ہے اور آپ دنبار انرڈیٹک محسوس کرتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ کم کیلوریز لوس کریں گے تو جو ایکسٹرا انرڈی ہے وہ سیو ہوگا وہ فیٹ میں کنورڈ ہوگا اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ گین ہونے لگے گا اور حدیق اگر آپ کو جیادہ ڈیٹیل جاننا ہے کہ انولوم ویلوم کیسے کام کرتا ہے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک سپریڈ ویڈیو بنا کے رکھا آپ فری ٹائم میں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فورٹ پوائنٹ جو کی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈائزیشن آپ کو ڈائزیشن پر اچھے سے دھین دینا ہے جتنا اچھے سے آپ کھانے کو پچا پائیں گے اتنے ہی آپ ہلدی رہیں گے فیٹ رہیں گے اتنے ہی اچھے سے آپ ویڈ گین کریں گے ضروری یہ نہیں کہ آپ زیادہ کھانا کھائیں ضروری یہ ہے کہ کھانا کو آپ کو اچھے سے پچانا ہے اب اس کے لیے آپ کو فرسٹ تنگ ہے کہ کھانے کو اچھے سے چوا چوا کر کے کھانا ہے تاکہ کھانا اچھے سے بریک ڈاؤن ہو جائے اور پیٹ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے سیکنڈلی کبھی بھی آپ کو بھر پیٹ کھانا نہیں کھانا ہے پیٹ میں ہمیشہ جگہ چھوڑنا ہی ہے تاکہ جو ڈائجیسٹیب جو سے وہ اچھے سے مکس ہو سکے کھانا اچھے سے بریک ڈاؤن ہو سکے اگر آپ بھر پیٹ کھانا کھائیں گے تو آپ کے جو ڈائجیسٹیب جو سے وہ صحیح سے مکس نہیں ہو پائے گا کھانا اچھے سے بریک ڈاؤن نہیں ہوگا فر ایکزامپل یہ جو میرے ہاتھ میں ڈببہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فل ہے اب اس کو میں اچھے سے شیک بھی کروں تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گا لیکن جیسے ہی میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں یا کم کر دیتا ہوں تو پھر شیک کرتا ہوں یہ اچھے سے گھل مل جاتا اچھے سے مکس ہوتا ہے تو سیمیلی ہمارے پیٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو تھوڑا کھالی رکھنا چاہیے آپ چاہے دن بر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیے ڈیفرنٹ ویرائیٹیز کے فوڈ کھاتے رہیے تاکہ اس میں سے الگ الگ نیوٹریشنز ملتا رہے سیکنڈلی اگر آپ بھر بیٹ کھانا کھا کے رکھتے ہیں تو کیا ہوگا آدھا کھانا پچے گا اور آدھا سڑے گا ایسے میں کیا ہوگا جو آپ نیوٹریشنز لے رہے تھے وہ آدھا ہی لے پائیں گے اور آدھا آپ کا سڑ جائے گا اور دوسرے دن بھی آپ کو صحیح سے بھوک نہیں لگی کیونکہ کھانا صحیح سے پچھا نہیں تو دوسرے دن آپ کھانا صحیح سے نہیں کھائیں گے تو دوسرے دن کا جو کیلڈیز ہے وہ بھی آپ صحیح سے لے نہیں پائیں گے تو اس طریقے سے آپ جو ڈیلی ریکوارمنٹ ہے نیوٹریشنز اور کیلڈیز کا وہ آپ مس کر جائیں گے اور یہ چھوڑی چھوڑی گلتی ہے جہاں پر ہم ایکسر مس کر دیتے دھیان نہیں دے پاتا ہے انڈیجیشن کو ٹھیک کرنے کے لئے سیکنڈلی آپ ریگوارلی کم سے کم پانس سے دس منٹ کپال باتی کیجئے کپال باتی اگر آپ کرتے ہیں ریگوارلی تو آپ کا جو ڈیجیشن ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے اور ادھیک اگر آپ کو ڈیجیشن سے ریلیٹیڈ جاننا ہے تو میرے پچھلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیجیشن کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے اور اگر آپ کو کپال باتی سے ریلیٹیڈ جاننا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے پیچھے کے لوجک کیا ہے تو اس کے لئے بھی میں نے ایک سپریڈ ویڈیو بنا کر رکھا آپ فری ٹائم میں اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فیفت پوائنٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بھرپور نین لینا ہے کم سے کم چھے سے آٹھ گھنٹہ سونا ہے زیادہ بھی نہیں سونا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کے بیج سوئیت کافی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ ایکسس کیلری لوس کرتے ہیں اس کو آپ بچا لیں گے کبھی کبھی ہم زیادہ کام کرتے ہیں پرابر ریسٹ نہیں لے پاتا ہے اس بجے سے کیا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کیلریز لوس کر دیتے ہیں اور جس بجے سے ویٹ کم ہوتا ہے اور اوپر سے جو ہمارے شریف کے سیل سے وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں کیونکہ اس کو پرابر ٹائم نہیں ملتا ہے ریپیر ہونے کے لیے تو کوشش کیجئے کچھ بھی ہو جائے چھے سے آٹھ گھنٹہ آپ کو کمپلیٹ نین لینا ہے تاکہ جو کیلریز ہے وہ زیادہ بڑھنا ہو وہ سیو اور آپ دیکھیں گے گریچولی آپ کا جو ویٹ گین ہے وہ ہو رہا ہے اور اوپر سے ڈیجیشن بھی سہی رہتا ہے اب بات کرتے ہیں سکس پوائنٹ یہ بھی بہت ضروری ہے اکسر ہم لوگ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے ہیں یا پھر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں جس میں سے ہم کو ہنڈیٹ پرسنٹ نیوٹریشن ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے فپٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ ہی مل پاتا ہے تو ہم سوچتے یار سب کچھ کھا رہے ہیں اچھا کھا رہے ہیں ایکسرسائز سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر بھی کھانا کیوں نہیں لگ رہا ہے تو اس کا ایک مین دیزن ہے جو پیٹ میں کیڑا ہے وہ آدھا کھا جاتا ہے تو آدھا آپ کے شریر میں لگتا ہے اور آدھا نہیں لگ پاتا ہے تو جلدی سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور چیک اپ کروائیے اور اگر آپ کے پیٹ میں کیڑا ہے تو وہ میڈیسن دیں گے آپ ریگولر لیجیے تو اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ جو بھی کھانا کھا رہا ہے آپ کے شریر میں لگے گا اور آپ کا ویٹ گین ہونے لگے گا تو یہ تو اچھے بیسک ٹپس جس کو آپ کو ریگولر لی فالو کرنا ہے اگر آپ دل سے ان سب چھے ٹپس کو فالو کریں گے تو کچھ بھی کھائیں گے چاہے سوکھی روٹی کھائے یا آلو ٹماٹر یہ سب کچھ بھی کھائے تو آپ کے شریر میں لگے گا اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ گین ہوگا اب نوٹیس کریں گے کہ ایک سے دو بہنے کے اندر آپ کے کم سے کم پانچ سے چھے کلو ویٹ بڑھ گیا ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ تھوڑا اور فاسٹ ویٹ گین کروانا چاہتے ہیں اگر آپ گھی کھاتے ہیں تو ویل این گوڈ اس کے ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ ڈیلی چیز کھائے جیسے کی میں ریگولر لی چیز کھاتا ہوں کبھی کبھر اگر زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر میں ایک دو ہپتے کے لیے چیز بند کر دیتا ہوں آج کے ویڈیو میں فیلال اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کیجئے ورنہ آپ ڈسلائک کر سکتے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے اور ان کو بھی help کریں گے ویٹ گین کروانے میں دھنیواد